آج ہم بات کریں گے زیرو سفیر کی اور زیرو سفیر کی سے کہا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ سکسیشن سٹارٹ ہوتا ہے کسی بیئر راک کے اوپر سینڈیون کے اوپر یا پھر راکی سلوپ کے اوپر تو اسے کہا جاتا ہے زیرو سفیر اور اگر ہم بات کریں گے جو ہم کہنے ہیں بیئر راک ڈیون مطلب یہ کہ اگر سکسیشن کسی ایسی جگہ پہ سٹارٹ ہوتا ہے جہاں پر پہلے سے لائف موجود نہیں ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ وہ زیرو سیر ہے اور اگر ہم سکسیشن کی بات کریں کہ سکسیشن کیا ہوتا ہے تو سکسیشن ہوتا ہے جب ایکو سسٹم میں چینج آتا ہے تبدیلی آتی ہے with a passage of time تو اسے کہا جاتا ہے کہ وہ سکسیشن ہے جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا موجود ہے ایک بیئر راک ہے ایک سپوسڈ راک ہے جس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لائف موجود نہیں ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ سٹیجز سے پاس کرتے ہوئے یہاں پر ایک کمپلیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوریسٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کلائمک سٹیج نظر آ رہی ہے تو یہ کیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکالوجی میں جو چینجز آ رہی ہیں وہاں کا جو ایکو سسٹم ہے وہ اب چینج ہو گیا ہے کمپلیٹلی اور اس طرح کا جو ایکو سسٹم ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وارٹر کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں زیریک اور پھر یہ جو ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں جو کہ ہم ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں تو اس طرح کی جو سٹیجز ہیں انہیں کہا جاتا ہے زیرو سیر جو کہ آج ہم سٹیڈی کریں گے تو اگر ہم ڈیفرنٹ سٹیجز کی بات کر لیں کہ زیرو سیر میں یہ جو سکسشن ہے اس میں کون کونسی سٹیجز آتی ہیں تو ان کو ہم ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کونسی ہیں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں سیون سٹیجز اس میں سب سے پہلی بات کریں تو وہ ہے کرسٹوز لائیکن سٹیج سٹیج اسی طرح سے سیکنڈ جو سیف فولیوز لائیکن سٹیج کہا جاتا ہے تھرڈ سٹیج کو مو سٹیج کے جو فورٹ سٹیج ہے وہ ہرپ سٹیج ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں شرپ سٹیج ہے زیرو فٹک ٹری پلانٹ ہیں اور اگر لاسٹ سٹیج کی بات کی جائے تو وہ فورسٹ سٹیج جسے کہ کلائمک سٹیج بھی کہا جاتا ہے اب اگر ان سٹیجز کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں تو ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کرسٹوس لائکن سٹیج کی اب یہ جو کرسٹوس لائکن سٹیج ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پائنئر کولونی ہے مطلب جو فورسٹ سٹیج میں آکے وہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں لیونگ آرگنزم اس جگہ کو انہیبٹ کرتے ہیں اسے کیا کہیں گے کہ وہ پائنئرز ہیں تو یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کونسی پائنئر کولونیز ہیں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کرسٹوس لائکن جیسے یہاں پر ہم اپنے ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو لائکن ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیئر روک کے اوپر مطلب یہاں پر کوئی لائف ایگزیسٹ نہیں کری تھی سب سے پہلے وہاں پر ہم دیکھ رہیں گے کرسٹوس لائکن جو ہے وہ اس ایڈیا کو آکے انہیبٹ کرتے ہیں مطلب یہ کہ اس کے اوپر رہنا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہاں پر ایک میمبرینز ہی بن جاتی ہے مطلب یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کس فارم میں ہوتی ہے ممبرینز کرسٹ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہ سلو کروہر ہیں اور کیونکہ یہاں پر اگر ہم انوارمنٹل کنڈیشنز کی بات کریں کہ کس طرح کی انوارمنٹل کنڈیشنز ہیں تو جیسے زیرو سیر میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکسیشن وہاں سٹارٹ ہوتا ہے جہاں پر پانی کی اویلیبلیٹی مطلب یہ کہ پانی جو ہے وہ اتنا نہیں ملے گا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسٹریم ڈیسیکیشن ہے مطلب یہ کہ یہ انتہائی خوشک جو جگہ ہے یا وہاں کی خوشک کنڈیشنز ہیں اس کو ویڈسٹینڈ کر سکتے ہیں وہاں پر یہ گروہ کرتے ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ فردر ہم دیکھیں کہ جب یہ گروہ کرتے ہیں اور اگر ان کی نیچر کی بات کریں تو یہ سپونجی نیچر ہیں سپونجی نیچر ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ وارٹر اور منرلز کو ایبزوب کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لائکنز ہیں جب وارٹر اور منرلز کو ایبزوب کر رہے ہیں تو وہ ایک ایسٹ سیکریٹ کرتے ہیں جسے کہ کاربونک ایسٹ کہا جاتا ہے اب یہ جو کاربونک ایسٹ ہے اگر ہم دیکھیں کس طرح بنتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کاربن ریا اوکسائیڈ ریسپائریشن کے ریزلٹ میں لبریٹ ہوتی ہے تو وہ جو کاربن ریا اوکسائیڈ ہے وہ وہاں پر موجود اگر ہم کہہیں کہ وارٹر بہت کم ہے لیکن جتنا بھی وہاں پر وارٹر ہے وہ اس کے ساتھ رییکٹ کرتی ہے اور رییکٹ کرنے کے بعد ایک ایسٹ بنتا ہے اسے ایسٹ کو کہا جاتا ہے کاربونک ایسٹ اب یہ جو کاربونک ایسٹ ہے یہ کیونکہ لائکن جو ہے وہ کہاں پر سیکریٹ کر رہا ہے لائکن اسے سیکریٹ کر رہا ہے راک کے اوپر کیونکہ وہ کہاں موجود ہے وہ موجود ہے اس راک کے اوپر تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کاربونی کے سید ہے وہ جو سوائل یہاں پر یہ جو راک ہے اس میں موجود جو پارٹیکلز ہیں ان کو لوس کرے گا اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو راک ہے وہ کروڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کروڈٹ راک پارٹیکلز ہیں اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیکینگ لائکن ہیں یہ ملکہ ایک تھن سی لیئر بنا دیتے ہیں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پتلی سی ایک لیئر ہے میں ایمبرین بننا شروع ہوجاتی ہے سوائل کی مٹی کی اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو لیئر بن جاتی ہے تو پھر وہ کس کے لیے فیوریبل ہوتی ہے وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری سپیشیس کے لیے فیوریبل ہے اور ایک اور سٹیج آتی ہے جسے فولیوس لائکن سٹیج کہا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ سوائل کی ایکیومیلیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو لائکنس ہیں وہ کیا ہوں گے وہ دیکے ہونا بھی سٹارٹ ہو جائیں گے اور جب وہ لائکن دیکے ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم دیکھ رہیں کہ ہیومیس اس کے علاوہ وہاں پر جو سوائل موجود ہے اس کے اوپر فردر کون سے والے لائکنس آ جاتے ہیں زرک فولیوس جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام یہ کس کی ڈائیگرام ہے یہ فولیوس کی ڈائیگرام ہے اسی طرح سے جو فرکٹی کوس لائکنس ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اور اگر ہم ساتھ میں اس کی ڈائیگرام دیکھیں کہ وہ کس طرح کے ہیں تو اس کے ساتھ ہم جیسے جیسے ہم اپنی ڈائیگرام میں دیکھ رہی ہیں فروٹی کوس اور اس کی اگر ہم ساتھ میں دیکھیں تو یہ جو ہے وہ بوش لائک ہے اور اس میں بہت ساری برانچز اور اس کی شاخیں ہیں تو یہ جو لائکنز ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلیکیٹ لیف لائک تھیلس کی طرح کا سٹرکچر ہے جو کور کرتے ہیں راک کو جب یہ کور کریں گے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کیا ہوگا سایا ہوگا شیڈ ہوگا مطلب یہ کہ یہ اوور شیڈو کر لیں گے جو پہلے سے وہاں پر موجود کرسٹوز لائکن تھے اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کنڈیشنز ہیں وہ کرسٹوز لائکن کے لیے اتنی فیوریبل نہیں رہی ہے جتنی فیوریبل وہ کس کے لیے ہیں جتنی فیوریبل وہ ہیں فولیوز لائکن سٹیج کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سپلائی آف لائٹ کٹ آف ہو جائے گی کرسٹوز لائکن کے لیے تو ان کی ڈیتھ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی مطلب یہ کہ وہ ختم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے آج وہ ختم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہاں پر کونسے لائکنز ہیں وہاں پر لائکنز جو موجود ہیں وہ ہے فولیوز لائکن اب فولیوز لائکن جو ہیں وہ ابزورپ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ان کے ابزورپشن ہو گی وارٹر کی اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وارٹر ہے وہاں پر اکٹھا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اب یہ جو فولیوز لائکن ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ کربونک ایسیڈ سیکریٹ کرتے ہیں اور یہ جو کاربونک ایسیڈ ہے یہ فردر ہم دیکھ رہے ہیں پلورائز کر رہا ہے مطلب یہ کہ جو روک کے جو پارٹیکلز ہیں جو وہ بڑے بڑی چٹانے ہیں جو بڑے بڑے پتھر ہیں ان کے جو پارٹیکلز ہیں ان کو لوس کرے گا اور ان کو سمال پارٹیکلز میں چھوٹے چھوٹے حصوں میں ان کو تقسیم کرے گا اب اس پروسس کی وجہ سے کیا ہوگا جو ہم کہنے ہیں کہ وارٹر ریٹیننگ کپیسٹی ہے مطلب یہ کہ وہ وارٹر کو ہولڈ کر کے رکھ سکے گا پانی کو وہاں پر ایبزوب کر کے رکھ سکے گا وہ بڑھ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اور زیادہ سوائل پارٹیکلز ہوں گے کیونکہ جیسے جیسے جو لائکنز ہیں وہ ڈیکے کرتے جائیں گے تو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیکینگ کی وجہ سے ہیومس اور ہیومس کے ساتھ سوائل جو ہے وہ انکریز کرتا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ والی جو کنڈیشنز ہیں اب یہ لیس فیوریبل ہو جاتی ہیں فولیوز اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرکٹیکوس لائکن ہے ان کے لیے اب یہ جو کنڈیشنز ہیں یہ اتنی فیوریبل نہیں رہتی اور یہ اب کس کو فیور کرتی ہیں یہ فیور کرتی ہیں موسس کو اب جو سٹیج آتی ہے اسے کہا جاتا ہے موس سٹیج جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں موسس کی ڈائیگرام ہے اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو حیبیٹر چینج ہوا ہے مطلب اب یہاں پر انوارمنٹل کنڈیشن پہلے سے چینج ہو گئی ہے اب جو انوارمنٹل کنڈیشنز ہیں وہ فولیوز لائکن کو سپورٹ نہیں کرتی تو جو فولیوز لائکن ہے وہ ڈیسپئر ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے مطلب یہ کہ وہ ختم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور اس سیریہ میں ہم دیکھیں گے کہ جو موسز ہیں اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیروفٹک موسز ہیں وہ ڈومینیٹ کرتی ہیں اب یہ جو پلانٹس ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر گروہ کرتے ہیں جس ہم نے اوپر بات کی تھی کہ جب راک کے اوپر لائکن گروہ کرتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ راک کو تھوڑا لوس کر دیتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پلانٹس ہیں یہ راک کے اندر موجود جو کریکس ہیں یا پھر ہم کہتے ہیں سٹرویسز جو چھوٹے سے ڈپریشنز ہیں یہ وہاں پر گروہ کرتی ہیں اب جب یہ وہاں پر گروہ کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر اور زیادہ ہیومس اور مویسٹر جو ہے نمی جو ہے وہ اکٹھی ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لائیکنز کی طرح سے جو موسس ہیں وہ بھی ایکسٹریم ڈراؤٹ کنڈیشنز کو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی خوشک والا علاقہ یہ اس طرح کے ایکسٹریم فیکٹرز ہیں ان کو ویڈ سٹینڈ کر سکتے ہیں وہاں پر اس طرح کی کنڈیشنز کے باوجود یہ گروہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیروفیٹک موسس ہیں وہ روٹ کی طرح کا سٹرکچر ڈیویلپ کرتی ہیں جنہیں کہ رائز وائٹ کہا جاتا ہے اب کیونکہ ہم کہہیں کہ یہ ٹرو روٹس نہیں ہیں لیکن اسی طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے جو پینیٹریٹ کرتا ہے سوائل میں اب یہاں پر کیا موجود ہیں سوائل نہیں ہے بلکہ راک ہے تو یہ کیا کرے گا یہ تھوڑا سا اور ڈیپ اس میں پینیٹریٹ کرے گا جو اب تقریبا راکی سوائل ہے تاکہ فردر اس کے جو پارٹیکلز ہیں ان کو لوس کریں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو موسس ہیں یہ کمپلیٹلی کور کر دیتے ہیں جو پہلے سے وہاں پر لائکنز موجود ہیں ان کو سکسفولی کمپیٹ کرتے ہیں کیونکہ اب یہاں پر جو کنڈیشنز ہیں جیسے کہ وارٹر اور منرل نیوٹرینٹس ہیں وہ کس کے لئے زیادہ سوٹیبل ہیں وہ زیادہ سوٹیبل ہوتے ہیں موسس کے لیکن آستہ آستہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے وارٹر اور نیوٹرینٹس کے سپلائے جو ہے وہاں پر زیادہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیکنگ کا پروسس ہے وہ چلتا ہے کیونکہ جیسے جیسے جو پلانٹس ہیں وہ ختم ہوتے جائیں گے ان کی ڈیتھ ہوتی جائے گی تو جو ڈیکنگ کا پروسس ہے وہ سٹارٹ ہوگا تو جب ڈیکنگ ہوگی اولڈر پارٹس کی موسس کی تو اس کی وجہ سے جو راک ہے اس کے اوپر ایک تھک ایک موٹی لیئر بن جائے گی میٹ کی طرح کی جو کس کی ہے جو سوائل کی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیوٹرینٹس اور اورگینک میٹر وہاں پر موجود ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو میٹ ہے یہ اور زیادہ موٹا ہوتا جائے گا تھک ہوتا جائے گا اور جب یہ تھک ہوتا جائے گا تو اس کی جو وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی ہے وہ بڑھتی جائے گی مطلب یہ کہ زیادہ پانی کو اپنے اندر ابزورپ کرسے گا تو اس طرح کا جو ہیبیٹٹ ہے اس وہ کیا ہو جائے گا مطلب یہ کہ وہ زیادہ ویٹ ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو کنڈیشنز ہیں وہ موسس کے لیے اتنے فیوریبل نہیں ہیں بلکہ وہ کس کے لیے فیوریبل ہوتی ہیں وہ دوسرے پلانٹس کے لیے فیوریبل ہوتی ہیں نیکسٹ کمیونیٹی کے فیوریبل ہوتی ہیں اور وہ جو نیکسٹ کمیونیٹی ہے پھر وہ ریپلیس کر دیتی ہے موس سٹیج کو اور وہ جو نیکسٹ سٹیجز ہیں ان کو سٹیڈی کریں گے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں